بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ باقیہ حضرت سیدنہ زین العابدین اور تین بکریوں کا ہے کہ کیسے حضرت سیدنہ زین العابدین اور تین بکریوں کا ہے کہ کیسے حضرت سیدنہ زین العابدین نے تین مہمانوں کو بکریوں زباہ کر کے کھلائی اور آپ کے والد حضرت سیدنہ زین العابدین نے ان بکریوں کو دوبارہ زندہ کیا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سیدنہ زین العابدین اور لالہ والی سرکار ایک مقام پر بکریوں چلا رہتے کہ تین لوگ آئے جو کہ بھوک اور پیاس سے بے حال تھے انہوں نے حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ سے عرض کی کہ آئے بندہ خدا کیا تم ہم لوگوں کی مہمان نوازی کا شرف حاصل کرو گے ہم لوگ بہت بھوک اور پیاس سے بے حال ہیں تو حضرت سکی سروار اوف حضرت احمد سلطان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی ضرور یہ تو میری خوش کی سمتی ہوگی کہ اگر میں اللہ کے بندو کی بھوک اور پیاس میٹانے کا ذریعہ بنوں گا تو حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا خانہ پرسند کرو گے انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو بھی ہے ہمیں کھلا دیں تو حضرت سکی سروار رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو تین بکریاں دی تو ان لوگوں نے بکریاں کو زبا کیا پکایا اور خوب مزے سے کھایا جب ان لوگوں کی بھوک مٹ گئی تو انہوں نے جاتے وقت آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا یہ بکریاں تمہاری تھی جو آپ نے ہمیں کھلائیں تو حضرت پی رحمت سلطان عرف حضرت صحیح سروہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی نہیں یہ بکریاں میری نہیں تھی تو انہوں نے کہا کہ اب تم بکریوں کے مالک کو کیا جواب دوگے تو حضرت صحیح سروہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا مال تھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا وہ لوگ چلے گئے شام ہوئی تو حضرت صحیح سروہ رحمت اللہ علیہ بکریوں کے مالک کے پاس پہنچے تو اس آدمی نے بکریوں کے گروہوں کی طرف دیکھتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ میری تین بکریاں کہاں ہیں تو حضرت صحیح سرور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کا مال تھا اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دیا یہ بات اس مالی کو تسلیم نہ ہوئی تو وہ شکایت لے کر حضرت صحیح سرور رحمت اللہ علیہ کے والد حضرت سید زین اللہ علیہ کے پاس پہنچ گئے تو حضرت زین اللہ علیہ نے حضرت صحیح سرور کو بلوایا اور پوچھا کہ تم نے ان کی بکریاں ان سے پوچھے بغیر کسی اور کو کیوں دے دی تو حضرت سخی صورت رحمت اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بابا جان وہ لوگ بہت بھوکے تھے مجھ سے مدد مانگی تو میں نے بینہ کچھ سوچے ان کی بھوک مٹانا مناسب سمجھا تو حضرت زین اللہ عبدین نے حضرت سخی صورت رحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیارے بیٹے کوئی بات نہیں تم نے جو کیا بہت اچھا کیا تم ایسا کرو جاؤ اور ان بکریوں کی ہدیاں اٹھا کر میرے پاس لاؤ تو حضرت سخی صورت رحمت اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا وہ گئے ان بکریوں کی ہدیاں اٹھائیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کی تو حضرت زین اللہ عبدین نے ہدیوں کو اپنے سامنے رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہدیاں بکریوں کی شکل میں تقسیم ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر بکریوں کا مالک بہت حیران ہوا تو اس نے حضرت سید زین اللہ عبدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گیا اور وہ شخص اپنی بکریوں لے کر وہاں سے رمانہ ہو گیا تو یہ طاقت ہوتی ہے اللہ کے خاص بندوں کی دعا میں جسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرتے ہیں اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حفیظ